نمشکار دوستوں سواگت تھے آپ سبھی آپ کے اپنے ویٹیوب چلن سوگت اکڈمی میں اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے سیٹٹ کا جو آپ کے پریویس ایج کا پیپر ہوا تھا اس میں ایک سائنس کے کشن کے بارے میں ہے یہ کشن جو آپ کے ہیں وہ آپ کے سیٹٹ کے سیکنڈ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو بھاگ دو کا پیپر ہوگا جس میں آپ چھے سے آٹھ کے لیے لیپل ہوں گے اس میں پوچھا جائے گا اور اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کشن جو ہوں گے سائنس کے سائنس کے کشنوں کے بارے میں ہم یہاں ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کے پیپر میں آئیں گے تیس نمبر کے پچھلیے شروع کرتے ہیں آپ کو ایک اس میں سیٹٹ مل جائے گا جو کہ پریویس ایج کا ہے جسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریویس ایج کے کشن لگ بھر لگ بھر سارے ریپیٹ کرتے ہیں تھوڑے بہت کشن چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے قائدے سے پریویس سیٹٹ کے کشن سالو کر لیے ہیں تو لگ بھر آپ کے نمبر مانکے کے لئے تیس آتے ہیں تیس میں سے پچھلیس کے آس پار آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ زیادہ زیادہ جتنے پریویس سیٹٹ کے پیپر ہوں ان کو سالو کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیجئے ہمارا کشن ہے خاد پدارتوں میں ادھک ماترہ میں نمک اور چینی ڈال کر انہیں لمبے سمیں تک پریرچت کیا جا سکتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ادھک نمک اور چینی کے کاران ادھک اس میں آپ سن ہے کے کاران سوچ مجیوی کے اس کا یہ پھڑ جاتی ہیں کے کاران سوچ مجیوی کو اس کاؤں کا آکار بڑل جاتا ہے اس قرآن ہمارا آپ سن ہے خاد پدارتوں سے مل کر سے پانی نکال دیتے ہیں اس قرآن سوچ مجیوی کو اس کاؤں کا درو کا سمکوچن کر دیتے ہیں تو صحیح اپسنس میں آپ کا نکل کراتا ہے ڈی یعنی کی سوچ مجیوی کو اس کاؤں کا درو کا سمکوچن کر دیتے ہیں چینی اور ادھک نمک ٹھیک ہے تو جاتا سمید چلتے ہیں اس کا ایک جامپل بھی دے سکتے ہیں آپ پر دیت کر دیا گیا ہے خاد سن رچھن خاد سن رچھن ایک پرکریہ ہے جس میں خاد اس پدارت کو خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے خاد سن رچھن کی پرکریہ میں عام طور پر اس خاد پدارت کو سکھانے سپری ڈرائنگ پریج آدھ کرانے سے خاد پدارت کا سن رچھن کیا جا سکتا ہے اتہاں خاد پدارتوں میں ادھک ماترہ میں نمک اور چینی اس لئے ملائے جاتا ہے کہ اس خاد پدارت کا خراب ہونے کے کارن سوچ مجیوی کوشکاؤں کا درو کا سمکوچن کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہوا رہا ہے مول گوپ نہیں پایا جاتا ہے جلی پودھوں میں سمادھ بھید میں مردو بھید میں مرستلی پودھوں میں صحیح آپ سے اس میں نکل کراتا ہے آپ کا اے یعنی کی جلی پودھوں میں ٹھیک ہے یہ آپ سے نبک ہو جاتا ہے پہلا مول گوپ کہا نہیں پایا جاتا ہے جلی پودھوں میں باقی سمادھ بھید میں اس میں بھی پایا جاتا ہے مرستلی پودھوں میں بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مول گوپ جلی پودھوں میں نہیں پایا جاتا جلی پودے وہاں ہوتے ہیں جو جلی پریابرل میں ہوتے ہیں تھا اس کا تنہ پرہا ہے لمبا اور بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن مارا ایک سچین ودیارتیوں کو بل کی بستو کی آکرت کو پریورتید کر سکتا ہے سنکلپنا کو پڑھننے کے لیے نم لکھت گذردیوں کی جو جنا بناتا ہے نمبر ایک آپ کا ہے سامانی روپ سے اولوکت ادھاروں کا پریوک کرتے ہیں سنکلپنا کوشن کرنا ودیارتیوں کو ایک پلیٹ میں گھتا ہوا آٹا دے کر اسے ہاتھوں سے دبانے کے لیے کہنا اس کے عادت آپ کا ہے کچھ ادھاروں کے ساتھ سنکلپنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا آپ سے نمارا ہے کچھ ادھاروں کے ساتھ سنکلپنا کوشن کرنے والی دس سیف صرف بھی فلم دکھانا ٹھیک ہے اس میں کونسا صحیح آپ سے نوگ آپ کو یہ بتانا ہے اس کا دیکھ نیچے دی گیا سچھک کے لیے الگ الگ اپگاموں کا اپیوک کرتا ہے کیونکہ اب اس میں آپ کو چننا ہے کونسا صحیح آپ سے بہت جانتا ہے کہ اسے پارٹ یوجنا کا نصار چلانا ہے نمبر دو ابھی دیارتیوں کو پریچھا کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کچھا میں بیبین پرکار کے سچارتیوں اور وہاں بہت آیامی بودھکوں کو سمبودھت کرانا چاہتا ہے تو صحیح آپسنس میں آپ کا نکل کر آئے گا ڈ کونسا ہو جائے گا ڈ آپسنس میں آپ کا صحیح ہو جائے گا کچھا میں بیبین پرکار کے سچارتی ہیں اور وہاں بہت آیامی بودھتہ کو سمبودھت کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ یہ سب بیوستہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے اب یہ آپسن میں دیکھ بھی سکتے ہیں سچھک کے دیارتیوں کو بل بست کی آخرت کو پریورتی کر سکتا ہے سنکلپنا کو پڑھانے کے لیے اسے بیبین اپ گاموں کا پریورت کرنا ہوگا کیونکہ کچھا میں بیبین پرکار کے ویدیارتی ہیں ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن دیکھیں میس پٹیل xyz ویدیالے کی پرچاری الگ الگ ویسیوں کے پریششن کے اسطحان پر بھی گیاں سچھن میں ایک اکرت اپاگم کا پریورت کرنا چاہتی ہیں اس کا آدھار ہے تو پہلا اپسن ہے سچکوں کو سمجھ سانڈی میں بیوست کرنے میں کٹھنائی آتی ہے نمبر دو سے چھارتی الگ الگ سچکوں کے ساتھ سنیوجن نہیں کر پاتے اس کا عطاپ کا تیسرا اپسن ہے سب ہی ویسے آپس میں جڑے ہوئی ہیں اور سچک ان کی پارٹی چرہوں کے مد سمدھ جوڑ سکتے ہیں اس کے عطاپ اس کے ویدیالے میں الگ الگ ویسے پڑھانے کے لیے یوگ سچکوں کو بلد نہیں ہے تو صحیح آپ سے اس میں نکل کراتا ہے آپ کا ڈ سی یعنی کی سب ہی ویسے آپس میں جڑے ہوئی ہیں اور سچک ان کی پارٹی چرہوں کے مد سمدھ جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لکھا گیا ہے سچک ان کی پارٹی چرہوں کے مد سمدھ جوڑنا چاہتی ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے ایک آدمی سنار بن کر گھر گھر جاتا ہے اور لوگوں کے پرانے سون آگوشنوں کی چمک پھر سے لوٹانے کا وچن دیتا ہے اس پر وشواس کر کے ایک مہلا اپنی سونے کی چوڑیاں اسے دے دیتی ہے جنہیں وہاں ایک گھول میں ڈالتا ہے چوڑیاں تو چمک جاتے ہیں پر ان کا بھار کافی کم ہو جاتا ہے اس دھوکھیں باز دوارہ پریوک کیا گیا گھول سمبھوتا ہو سکتا ہے آپ کو بتانا ہے ٹھیک اس کے آپ سے نسب وگاہ رہے ہیں جیسا آپ جبھی لوگ جانتے ہیں اس کا صحیح آپ سے نکل کر آتا ہے آپ کا بی یعنی کی ساندھ HCL اور HNO3 ٹھیک ہیں یہاں پر دیکھیں دیا بھی گیا ہے یہاں پر دوکھیں بازدیس ساندھ تھیل ساندھ HCL اور ہنو3 کا بھوئی پریوک کرتا ہے جو ایک عمل راج ہے جسے ایک بھاگ ساندھر ایچونو تھری اور تین بھاگ ایسی ایل ملا مصرن ہوتا ہے جس میں سونا کافی ویلے ہوتا ہے جس سے اس کے چوڑیوں کا سونا مصرن میں گھل ویلے جاتا ہے ان کا بھار کم ہو جاتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن دیکھے دیا کہ ایک سچھا کچھا چھے میں بھوجن کے تکتوں کو پڑھانے کی یوجنہ بناتا ہے نیم لکھت میں سے کسے مکھ پریشنے کے روپے پیوٹ کیا جا سکتا ہے بھوجن کی تکتی بار میں سے پڑھانا ہے جس میں سے کون سکت پریوک کیا جائے گا دیکھئے آپ کی ماں بیویتہ پونڈ بھوجی پدارتوں والا بھوجن کیوں دیتی ہے کیا آپ کی ماں پرتی دن دو پہر کو ایک ہی طرح کے بھوجی پدارتوں کو تیار کرتی ہے اس کا دگلاپ سن ہے کیا آپ پرتی دن دو پہر کے بھوجن کے سبھی بھوجی پدارتوں کو کھاتے ہیں اس کے بعد انہیں بھوجی پدارتوں کے سوچی بنائیے جنہیں آپ کی ماں آپ کو دو پہر میں پروش دی تو اس میں صحیح اپسن آپ کا نکل کراتا ہے سی یعنی کی صحیح اپسن میں آپ کا اے ہو جاتا ہے آپ کی ماں فیویتہ پونڈ بھوجی پدارتوں والا بھوجن کیوں دیتی ہے یہ آپ کا صحیح نکل کراتا ہے اس میں نیچے بھی دیکھیں دل کھا گیا ہے یہ دیکھ سچک کچھا چار میں بھوجن کے تتوں کو پڑھانے کی یوجنہ بناتا ہے تو سب سے پہلو سے بھوجن کی کیا ہو سکتا ہے اور کیوں جوروڑ یہ تتھا اس میں کون سے تت ہوتے ہیں جہاں بتانا ہوگا بھوجی پدارتوں میں سے ہی بھوجن کے بھیبین تتوں جب ایک لوہے کی کیل کو کاپر سلپیٹ کے ویلین میں ڈبویا جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے کاپر سلپیٹ کے ویلین کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے اور لوہے کی کیل ایک بھورے رنگ کی پر جم جاتیاں اس کا ادھارڑ ہے جس کا ادھارڑ آپ کو بتانا ہے بگٹن اپ کریا کا دوی وستھاپن اپ کریا کا وستھاپن اور ریڈاکس اپ کریا کا سن یوجن اپ کریا کا تو صحیح افسس میں آپ کا نکل کراتا ہے سی یعنی کی وستھاپن اور ریڈاکس اپ کریا اس میں وستھاپن ہو جاتا ہے بھورے رنگ کی پر جو ہوتے ہی کل کے اوپر جم جاتی ہے آپ یہاں نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا گیا ہے جب ایک لوہے کی چھڑ کو کاپر سلفٹ کی وویلین میں دبائیل کریں گے جتہا لوہے کی کیل کے اوپر ایک بھورے رنگ کی پر جڑ جاتی ہے اس کا پرمک کارڑ ہے لوہ کاپر کی اپیکشہ اتھیک chase thus 추가 ہوتا ہے اتہا لوہے کی کیل کا کاپر سلفٹ کی وویلین میں دبونے پر لوہ کاپر کو کاپر سلفٹ وویلین سے اگلا کوششن دیکھتے ہیں گھاؤ پر پھٹکری لگانے سے رکھت سراو رکھ جاتا ہے کیونکہ پھٹکری رکھت کو اسکند کر کے تھککہ بنا دیتی ہے پھٹکری گھاؤ کے آسپاس تاپ مات کو کم کر دیتی ہے پھٹکری ایک پورتی رو دھی پھٹکری کا ٹکڑا گھاؤ کو ڈھک دیتی ہے صحیح اپنے آپ لوگ جانتے ہیں اس میں نکل کر آ رہا ہے آپ کا پہلا یعنی کی پھٹکری جو ہے رکھت کو استنگیت کرتے تھککہ بنا دیتی ہے پھٹکری کا مین کام ہوتا ہے تھککہ بنانا یہ بات آپ دھیان نکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں یہاں پر آپ پھٹکری کا سوٹر بھی دیکھ لیجئے پھٹکری کا سپیرا سائنک نام ہوتا ہے پوٹیسیم ایلومونیوم سلپیٹ کے ٹو ایسو پھور یہ ہو گیا پوٹیم سلپیٹ ایلٹو ایسو تھری کا ہولٹ وائز ایلومونیوم سلپیٹ اور چوبیس ہوتے ہیں جلکیاں چوبیس ایسٹو ٹھیک ہے اگلا کوشن نمی میں سے کس کا آقلن ہو سکتا ہے جب گیتہ مانوس میں پوشن ویسے کا کیور بھوکلپی پشنوزار مولیانکن کر رہے ہیں ٹھیک تو دیکھئے اس میں کون سا ہوتا ہے جو آپ کا مولیانکن کے لیے پریشن ہو سکتا ہے تو دیکھئے سب سے پہلا اپسن میں دیا گیا ہے بھوچن سمبندھی آتوں سے جڑی کلت او دھرانا ہے سچارتھیوں کے گیان کا پریوک کر کے رول پلے تیار کر کے پراثنہ سبھا میں پرستط کرنے کی چھمتہ بھوچ اویوں کے اب مہت کو سمجھانے کی سچارتھیوں کی چھمتہ اس پر ایک لمبا نمہ لکھنے کی چھمتہ اس کا جس کے آگے اپسن ہے بھوچ پدارتوں کو ورگی کلت کرنے والا پوشٹر بنانے کے لیے وشلے سے ٹھیک ہے تو صحیح آپ سے اس میں آپ کا نکل کر آتا ہے پہلا یعنی کی بھوچن سمبندھی آدتوں سے جڑی گلت اور دھرانا ہے یہ آپ سے آپ کا اس میں صحیح نکل کر آتا ہے ٹھیک ہے اگلان کوشن دیکھتے ہیں گتھ کے نیم اُدھارن میں سے کس میں تینکے گی دوری اور وستھاپن کے پلماد برابر پہلا ہے بھرتا کار پت پر چلتی ہوئی کار دولن کرتا ہوا دولک سوری کے گرد بھومتے ہوئے بھرت بھی سیدھی سلو پر چلتی ہوئی کار صحیح آپ سے آپ لوگ جانتے ہیں اس میں ہو جائے گڈی یعنی کی سیدھی سلو پر چلتی ہوئی کار ٹھیک اگلان کوشن دیکھتے ہیں آس感 اپ کیا جاتا ہے کیوں کی اس ماہ کا سوجاتا ہے دسکہ کچ autonomity دسکہ کچانا ہے اور thermoplastic ہے تو صحیح آپ کو سن سے آپ کا جو ہے وہ نکل کر آتا ہے سین یعنی کی وستے کا کچھ کے یہ کیا ہے ڈیٹ کا کچھ یہ آپ کوچ چلتا ہے صحیح اس نے اس کا ڈیٹیا جو gant 씟�وم جاتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہمارا ہے گھروں میں پرکار شروط کے روپ میں LED اور سیفل دونوں کا عام دور پر پریوک کیا جاتا ہے نمی میں سے کون سا قطن صحیح ہے LED بہتر ہے کیونکہ سیفل میں بھی سیلے پدارت ہوتے ہیں دونوں ہی ایک سمان ہے دونوں میں کوئی اچھا نہیں کیونکہ دونوں بھی سیلے پدارت ہوتے ہیں اس کا تابسن ہے سیفل بہتر ہے کیونکہ LED میں بھی سیلے پدارت ہوتے ہیں تو آپ سبھی لوگ کو پتا ہے اس میں آپ سے کونسا ہو جائے گا پہلا LED زیادہ بہتر ہوتا ہے اور جو سیفل ہوتا ہے اس کے اندر بھی سیلے پدارت ہوتے ہیں ٹھیک صحیح آپ سے میں آپ کا ہو جاتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں یہاں پر آپ لوگ LED کا پلفارم دیکھ لیجئے LED کا پلفارم ہوتا ہے لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ اور سیفل کا پلفارم ہوتا ہے کامپیکٹ فلورو سینٹ لائم ٹھیک ہے کامپیکٹ فلورو سینٹ لائم تو اس کے یہاں پر آپ جو پلفارم ہیں وہ دیکھ لیجئے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہمارا ہے پانی بیجوں کے آنکڑ کو کیسے پروہابید کرتا ہے پتہ لگانے کے لئے سچکنے بیدیارتیوں کو سیم کے بیج کو روئی کی پرد پر بھیگو کر کچھ دنوں تک رکھنے کے لئے اور ان میں پریورتت دیکھنے کے لئے کہا وہاں کونس ایک مہاتپورٹ سڑھا دینا بھول گئی جس میں آپ کو بتانا ہے تھوڑے بیچ گیلی روئی پر بہت سارے بیچ سکھی روئی پر تھوڑے بیچ سکھی روئی پر وہ اس کے عادت کہتی ہے بہت سارے بیچ گیلی روئی پر ٹھیک ہے تو کونس ایک سلاح دینا بھول گئی تو اس میں سلاح دینا وہ بھول گئی پہلا یعنی کی تھوڑے بیچ جو ہوتے ہیں وہ گیلی روئی پر ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو ہو جاتا ہے پہلا یہ سلاح دینا بھول گئی تھے اس میں آپ نیچے بھی دیکھ سکتے لکھا گیا ہے تھوڑے بیچ گیلی روئی پر رکھنے کی سلاح دینا بھول گئی کیونکہ اگر روئی کو گیلہ نہیں کرو گے تو بی جمکرد نہیں ٹھیک ہے اگلا کوشش ہے گرین ہاؤس پر بھول جس میں وائب ونڈلی تاپمان بڑھ رہا ہے کاموں کے کاران ہے نیٹروجن، کاربنڈائی آکسیڈ، سلپھر، آکسیجن تو صحیح آپ سے ناپیوک سبھی لوگ جانتے ہیں اس میں نکل کراتا ہے بی یعنی کی کاربنڈائی آکسیڈ گرین ہاؤس پر بھول کو جو وائب ونڈلی تاپمان بڑھ رہا ہے کس کے کاربنڈائی آکسیڈ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی گیا گرین ہاؤس پر بھول پرکرتک پر بھول ہے جس کے دوارہ کسی گرہ کے واطاورن میں موجود کچھ گیسے اس گرہ کے واطاورن کے تاپمان کو اپنے چکرد بڑھانے کا کار کرتی ہیں گرین ہاؤس کی کاربنڈائی آکسیڈ جس کے کاربنڈائی آکسیڈ یہ کوششن بہت آپ کا پوچھا جاتا ہے جب کوئی بہت گسے میں ہوتا ہے یا چندت ہوتا ہے تو یہ تناؤ اس کے اسطر کے سمجھن میں شریر کی سہائیتہ کرتا ہے لمبائی نیانتر میں سہائیتہ کرتا ہے شریر کے بیدود اب گھٹیوں کے سنترن پر نیانترن رکھنے میں سہائیتہ کرتا ہے رکھت سارکرا کے اسطر میں نیانتر کرنے میں سہائیتہ کرتا ہے تو اس میں صحیح آپ سے آپ کا نکل کراتا ہے جب کوئی بہت گسے میں ہوتا ہے چندت ہوتا ہے تو یہاں تناؤ کے اسطر کے سمجھن میں شریر کی سہائیتہ کرتا ہے یہ آپ سے آپ کا نکل کراتا ہے اگلا کوششن دیکھتا ہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہرمون ایڈرنیل جو ہوتا ہے تناؤ کے اسطر کے سمجھن میں شریر کی سہائیتہ کرتا ہے کون ہوتا ہے ہرمون ایڈرنیل اگلا کوششن دیکھتے ہیں ہوا اللہ is تش 건강ی معص govern leur بنیا ہے جو اس کا درو پر دوراoked بڑھتا ہے تو اس کا کوتھنانگ بڑھتا ہے پریورتیت نہیں ہوتا ہے پہلے گھڑتا ہے اور پھر بڑھتا ہے پھر گھڑتا ہے صحیح یں انکل کرتا ہے آپ کا é اینی کی بڑھتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیںに جب کسی درو کا داد بڑھتا ہے تو اس کا کوتھناک بڑھ جاتا ہے آگلا کوشن دیکھتے ہیں countriesro Angela باقی Anglos کے پاڑھے ادھیک سرطنترتہ سے گدی کرتا ہے کیونکہ اس میں اپستید ہوتی ہیں گلائنڈنگ سندھ ہج سندھ سینڈل سندھ دھراغر سندھ تو صحیح آپ سے ناپ سب بھی لوگ جانتے ہیں نکل کر رہا تھا اس میں سی سیڈل سندھ اس میں دیکھے لکھا بھی گیا سینڈل سندھ میں بال اور ساکڑ دونوں ہی کم بکشت ہوتے ہیں اس میں ایک ادھیک دشاں میں گد سمبھا ہوئے ادھارن کے طور پر یہاں پر دیکھے لکھا گیا اس تندھاری میں انگٹھے کی میٹا کارپل کے بھی سینڈل سندھ آئی جاتی ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں ٹی جی ٹی ویجیان کے پت کے لئے چار پرتیاسیوں کو ون کاٹنے کے پریڈام پر ایک ایک پارٹ یوجنا بنانے کے لئے کہا گیا نمڈ کت میں سے کون سی پارٹ یوجنا ویجیانی کو اپگم پدرسید کرتی ہے آپ کو بتانا ہے تو پہلا اس سمپتے کو سمجھنے ہیت آنیک پرکار کے ادھارات پرسطت کرتی ہے ایسے کریہ کلاپ سمیلت کرتی ہے جنہیں بچے سموہوں میں کر سکیں اور پاور پائنٹ پرسطت کر کے نسکر نکال سکیں اگلا دیکھتے ہیں اس کا دیمیں دیا گیا ہے سمپتے ویدیارتیوں کو سمجھانے کے لئے آئی سی ٹی کے پیوگ کی بات کرتی ہے اس کا دی ون کاٹنے کے پریڈاموں کو وشتار سے سمجھتی ہے ٹیک تو اس میں صحیح اپسن آپ کا نکل کراتا ہے بی ایسے کریہ کلاپ سمیلت کرتی ہے جنہیں بچے سموہوں میں کر سکیں اور پاور پائنٹ پرسطت کر کے نسکر نکالیں ٹھیک ہے دیکھیں ہاں نیچے بھی دیا گیا ہے بی اپسن اس میں صحیح ہے ویجیانک اپاگم کے انترگت ویجیانک اپکرن جیسے کمپیوٹر ایوام اس کے ویبین پروگراموں کا پریوک کیا جاتا ہے ٹیک ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں مائکرو سافٹ آفیس پروگرام کے انترگت اپلد ایم ایس پاور پوائنٹ کی جیریے پارٹ کی پرسطت اپاگم پرسطت کرنا ایک دہرہ ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں گھڑی طور ویجیان اولم پیار سنچالت کرنے کا مکہ ادھے سے پہلا اپسن اس میں ویدیارتیوں کا ان کی یوگتہ کی نسار مولیانکن کرنا یہ تو ہو جاتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا اپسن دیا گیا ویبسائق پریچھاؤں میں ویدیارتیوں کو اچھ انکہ پرابت کرنے میں سہیتہ کرنا ان کے ویدیارتیوں کے پرناموں پر ویدیارتیوں کا آکرین کرنا سجن آتماک اور پریوگی کرنے کو پروت سہیت کر کے ویسے میں نپورتہ کو بڑھاوا دینا اس کا دیا گیا گھڑیت اور ویجیان پریوگی کرنے کو پروت سہیت کرنے کا مکہ ادھے سجن آتماک اور پریوگی کرنے کو پروت سہیت کر کے ویسے میں نپورتہ کو بڑھاوا دینا ہے تو سہی اپسن آپ سبھی لوگ جانگے اس میں ہوگا ڈی اگلا کوششن دیکھتے ہیں ادھات و آکسائیڈ پرکت میں چھاری ہوتے ہیں پرکت میں اوبھے دھرمی ہوتے ہیں لال لیٹ میں اس پتو کو نیلا کر دیتے ہیں پرکت میں عملی ہوتے ہیں تو سہی اپسن آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس میں صحیح ہو جائے گا ڈی پرکت میں عملی ہوتے ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کو اتعملتہ کا اپچار کرنے ہی تو ایک دوائی دیتا ہے اس دوائی میں مکہ سنگھٹک ہوتے ہیں ایم جی سی ایل ٹو سی اے سی او تھری این ایٹو سی او تھری یا ایل اوچ کا ہول ٹوائچ تو سہی اپسن میں نکل کراتا ہے آپ لوگوں کا صوڈیم بائی کاربونٹ مینگنیسیم ہیڈر آکسائٹ ایم جی اوچ کا ہول ٹوائچ مینگنیسیم کاربونٹ ایم جی سی او تھری کلسیم کاربونٹ سی او سو تھری ایل مونیم آکھ ہیڈر آکسائٹ یعنی کی ایل اوچ کا ہول تھرائچ آج کا پریوب اتعملتہ کے اپچار میں پریوب اور سدھیوں کے روپ میں کیا جاتا ہے سی او سی او تھری کا پریوب ایل اوچ کا ہول تھرائز کے پیکچھا بہولتا سے کیا جاتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں ایک پانچ گرام بھار والے پنک اور دس گرام بھار والی کل دونوں میں سمان گتی جب جائے دونوں بستوں کے سمویگ کے بارے منیم نمی سے کونسا قتن صحیح ہے بہلا قتن بھاری بست میں ادھک سمویگ ہوگا دونوں بستوں میں برابر سمویگ ہوگا دو بستوں کے سمویگ کی تلنا کرنا سمبھو نہیں ہے ہلکی بستوں میں ادھک سمویگ ہوگا تو صحیح آپ سے اس میں نکل کراتا ہے آپ کا پہلا یعنی کی بھاری بستوں میں ادھک سمویگ ہوگا دیکھیں اس میں نیچے دیا بھی گیا ہے پہلا آپ سے صحیح ہے پی برابر نروڈ ہوتا ہے 2 ایم کے پانچ گرام والے پنک کے لیے ہو جائے گا پیون برابر 2 ایم کے اس پرکار یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوگیا ہمارا رہیے بھاری بستوں میں سمویگ ادھک ہوگا اگلا کوشن دیکھ رہتا ہے خاتی پتا رہتوں що ڈبوں کی آنتر ستا ٹین سے پتی ہوتا ہے بتیogie نا کی جستے سے کیونکہ جستہ ٹین سے ادھک ریاں سیل ہوتا ہے جستے کا گلگreeشن renowned ٹین سے کم ہوتا ہے ٹین سے ادھک ہوتا ہے جستہ ٹین سے کم کریاں سیل ہوتا ہے جستہ ٹین سے مہنگا ہوتا ہے صحیح آپ سے اس میں نکل کراتا ہے آپ کا جستہ ٹین سے ادھک ریاں سیل ہوتا ہے جستہ ٹینس کے پیکچھا ادھیک یا سیلو ہوتا ہے اتا کھانے کے ڈبوں میں اندرونی سطح پر ٹین کا لیپن کیا جاتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں ہرے پودھے دن میں کے سمیں کاربن ڈائیک سائیڈ کی بجائے وائی منڈل میں آکسیجن چھوڑتے ہیں پتید ہوتے ہیں کیونکہ ہرے پودھے کیوں رات کے سمیں سوسن کرتے ہیں ہرے پودھے دن کے سمیں سوسن کرتے ہیں دن کے سمیں پرکاسن سیٹسل کی در سوسن کی در سے ادھیک ہوتی ہے ہرے پودھے رات کے سمیں سوسن نہیں کرتے ہیں صحیح آپ سے اس میں آپ کا نکل کراتا ہے سی یعنی کی دن کے سمیں پرکاسن سیٹسل کی در سوسن کی در سے ادھیک ہوتی ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں نیچے دیا بھی گیا ہے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں دن کے سمیں پرکاسن سیٹسل کی در سوسن کی در سے ادھیک ہوتی ہے اس لئے ہرے پودے دن کے سمیں کاربن ڈیاکسائیڈ کی بجائے وائی بندل میں آکسیجن چھوڑتے پرتیت ہوتے اگلا کوششن دیکھتے ہیں ویجیان کی کچھا میں ودیارتیوں میں سودھ کاری سے سمبندید دچھتاؤں کا بکاس کرنے ہے تو کاری کا چناؤ کرتے ہوئے سچک پارٹ کا چناؤ کرے گا نمبر ایک ہے جسے کچھا کے ادھکتر ودیارتی پسند کریں جسے وہاں سوچتا ہے کہ ودیارتیوں کے لئے مہت پوڑ ہے جو ودیارتیوں کے دینک جیون میں سمبندید سمسیاں ہوں سمسیاں ہوں اور اس کچھا کے پارٹ کرم کا بھاگ بھی ہو اس کا دیا گیا پارٹ کرم میں دی گئی پارٹ سامگری میں سے جسے ایک نردھائید سمیں میں پورا کرنا ہو ٹھیک ہے تو صحیح آپس میں آپ کا نکل کراتا ہے سی یعنی کی جو ودیارتیوں کے دینک جیون میں سمبندید سمسیاں ہوں اور اس کچھا میں پارٹ کرم کا بھاگ بھی ہو اسے وہ چرچہ کرے گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں ایک بھی جانس اچھا کچھا چھے کے ودیارتھیوں کو ہوا کے گل پڑھانے کے لئے سموہوں میں کلیا کلاب کروانے کی اجنا بناتی ہے وہ سموہوں کو نیتر کرنے والے ودیارتھیوں کا چین کن گلوں کے ادھر پر کرے گی پہلا ہے ودیارتھیوں کو بھومکہ کرنے کا آدھر دینا اور اپنی سمجھ کے انسار کاری کروانا مکھ بھومکہ ہو سیار ودیارتھیوں کو دیکھ کر سنشت کر لینا ان کا سموہوں سب سے پہلے کر لے گا اگلا آپسن دیکھتے ہیں اگلا آپسن دیا گیا ہے یوگتہ انسار بھومکہ دینا پروسائد کرنا وہ سبھی سموہوں کے ساتھ سموہ میں بنایا رکھنا اس کے دیا گیا ہے بھومکہ چین کرنے کی ستنطہ اپنی گت سے کاری کرنا اور سمجھنا تو صحیح آپسن آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس میں آ چکا ہے ہمارا کونسا ہو جائے گا وہ سموہوں کا نیتت کرنے والے ودیارتھیوں کا چین ان کی یوگتہ انسار بھومکہ دینا پروسائن کرنا وہ سبھی سموہوں سدسلوں کے ساتھ سمجھنا کرنے کی گھنوں کے ادھار پر کی جائے گی اگلا کوشن دیکھتے ہیں پانی کے اندر بھائو کا گلبلہ کی طرح کار کرتا ہے تو صحیح آپسن نکل کر آدھا ہے اس میں دی آوتر لینس کی طرح کار کرتا ہے کوشن دیکھتے ہیں ادھیکتر سچھا بوڑ نے پسووں کے وچھے دن پر پردیبند لگایا ہے کیونکہ پسووں کو پرابت کرنا ایک مہنگا سودا ہو گیا ہے پسووں کے پردکورتہ کو روکنے کے لیے ودیارتھیوں کو سموے دن سل کرنے کی آؤ سکتا ہے اس کے بعد ہے وہ نئے رو پھیلا سکتے ہیں پس وچھے دن کے لیے اب اپلند نہیں ہے تو صحیح آپسن میں آپ کا نکل کر آتا ہے بی یعنی کی پسووں کے پردکورتہ کو روکنے کے لیے ودیارتھیوں کو سموے دن سل کرنے کی آؤ سکتا ہے جس سے جو کورتہ ہے وہ نہ ہو سکتے دیکھیں ہاں پر دیا بھی گیا ہے ادھیکتر سچھا بوڑ نے پسووں کو وچھے دن پر پردیبند لگایا ہے کیونکہ پسووں کے پردکورتہ کو روکنے کے لیے ودیارتھیوں کو سموے دن سل کرنے کی آؤ سکتا ہے ایک ہے ایکلا کوشن دیکھتے ہیں پودھوں کی چالنی نلکہ کوشکاؤں اور استندھاریوں کی لال رکت کوشکاؤں کے سر رچنہ میں ایک پیسے سمانتا ہے ہریت لوگ کے انپس تھے کس کا بھیدگی انپس تھے اور اگلا آپسہ نے ہموگلوبین کو انپس تھے اگلا آپسہ نے کیندرکی انپس تھے تو صحیح اپس اس میں آپ کا نکل کراتا ہے دی کیندرکی انپس تھے اگلا کوشن دیکھتے ہیں سلفورک امل کو تنو بنانے کے لیے امل کو پانی میں ڈالنے کی صلاح دے جاتے ہیں کیونکہ امل کاج کے بردن کو توڑ سکتا ہے امل کو تنو بنانے کے پرکریہ اتدھک اتدھک اسما چھپی ہے امل کو تنو بنانے کے پرکریہ اتدھک اسما سوسی ہے امل کا پانی کی اور گہرہ آ کر سڑھ ہے صحیح اپسنس میں آپ کا نکل کراتا ہے بی یعنی کی امل کو تنو بنانے کے پرکریہ اتدھک اسما چھپی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیا بھی گیا ہے سلفورک امل کا تنو کرن ایک اتدھک اسما چھپی پرکریہ ہے اس لئے تنو کرتا ہے سمیں جل میں امل ملانے کی صلاح دے جاتے ہیں ٹھیک تو اس پرکار آپ کو کوشن ہو گئے ہیں تیس کیونکہ آپ کے سیٹڈ کے پیپر میں پوچھے گئے تھے نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ملیں گے جس میں آپ کو آگے کے جو تیس کوشن ہوں گے اگلے پیپر کے وہ ہم آپ کو کروا دیں گے ٹھیک اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دہنیواد تھینکیو بہت دیجئے بہت دیجئے